ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے حیرت انگیز ملک کے بارے میں ہے کہ جو آنے والے کچھ سالوں میں دنیا سے غائب ہو جائے گا ایک ایسا ملک جہاں شادی سے پہلے لڑکیوں کی ورجینٹی چیک کی جاتی ہے وہ ملک جس نے سب سے پہلے نیو ائر سیلیبریشن کیا تھا اس ملک کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے مگر یہاں پر بہت سے نیوکلئیر ٹیسٹ کیے جات چکے ہیں اس ملک کے دنیا سے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں بھرے عظم آسٹیلیشیا میں بسا ہوا یہ شاندار جزیرہ نمہ ملک جس کا نام کریبات ہے اور یہاں کے لوگ اسے کریبس کے نام سے پکارتے ہیں یہ ملک بھرے عظم آسٹریلیا کے قریب موجود ہے اس ملک کا کل رقبہ پینتیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے اس ملک کی کل عبادی تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار افراد پر مشتمل ہے اس ملک کے کیپیٹل شہر کا نام ٹراوا ہے یہاں پر بولی جانے والی زبان انگلیش ہے اور سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے کریبس میں چار ہزار سالوں پہلے سے ہی لوگ آباد ہیں یہاں پر سب سے پہلے مایکرو نیشن لوگوں نے آباد کاریاں کی تھی اور اس کے بعد فیجی اور ٹونگا سے لوگ یہاں پر آ کر بسے ہیں سن 1893 میں برطانیہ اس پر اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور ورلڈ بار ٹو کے بعد جاپان اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور سن 1943 میں امریکہ نے جاپان کو ہرا کر اس کو آزاد کروا لیا آج کے وقت یہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے مگر اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمندر ہے اور پانی کا لیول بڑھنے کی وجہ سے یہ ملک بہت جلد پانی میں ڈوب جائے گا اور یہاں کی حکومت پڑوسی ممالک سے رابطے میں ہے اور دیگر ممالک آسٹریلیا فیجی اور نیوزی لینڈ میں جگیں خریدی جا چکی ہیں جہاں پر کریبس کے لوگوں کو بسایا جائے گا اور ابھی تک کریبس ملک کے دو آئی لینڈ پانی میں مکمل ڈوب چکے ہیں اس ملک کے پاس کوئی بھی آرمی موجود نہیں ہے مگر یہاں پر نیوکلئر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے یہاں جا کر قدرت کے حسین نظاروں میں آپ کھو ہی جائیں گے یہ ملک سارا کا سارا کورل اٹول یعنی آتش وشا پہاڑوں سے نکلنے والے لاوے پر بسا ہوا ہے اس ملک کی سرزمین کھیتی باڑی کے لیے بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے اسی لیے یہاں کے لوگ سی فوڈ ہی کھاتے ہیں اور یہاں پر پینے کے صاف پانی کی بھی شدید کمی ہے کریبس ملک میں عوستان عمر ساٹھ سال ہے اور یہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں ہاسپٹل اور علاج مالجے کی بہت کم سہولیات میسر ہے یہاں پر لوگ پڑے لکھے ہیں اور یہاں کا لٹریسی ریٹ 93 فیصد ہے یہاں کے لوگ فیسٹیول بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے پہلا نیو ائر سیلیبریشن یہی پر کیا گیا تھا کریبس میں شاندار ہوتیلز، ریزارڈ، شاپنگ مال سے لے کر مارکیٹس تک سب بھی کچھ موجود ہے اور پارٹی موج مستی کے لیے نائٹ کلپز اور پارس بھی موجود ہے کریبس میں استعمال ہونے والی کرنسی کو آسٹریلین ڈالر کہا جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ملک ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ